السلام علیکم اس وقت میں بریا تاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پر روزی ڈیویلپر کا ہیڈ آفیس ہے آج اوپر جاتے ہیں ڈریکٹر پروجیکٹس کی طرف اور ان کی ڈے کی روٹین پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جزوان کسے ہیں الحمدللہ سر کیسے آپ پرLD سے الحمدللہ جی کسے والا مدیبا معذرت کے ساتھ ہم نے اپنٹ بتایا یہاں پر آگے جی جی ویلکم ویلکم مینے ٹائم آپ کی آج کچھ ایسے سوال مچھیں گے جو کہ کھوڑے سے نارمل قویشنز کیا سکتے ہیں جی جی اچانک آئے ہیں جیسے مرچی قویشن کا سوال یہ ہے کہ جی کی روٹین کیا آپ کی سوال کرتا ہے ریزوان دیلی روٹین آپ کو پتا ہے ہم لوگ ہمارا تو کیریئر سٹارٹنگ کی کنسٹرکشن تھا ہماری تو انجنیرنگ کی جواب ہے ویلڈ ہے اور ہم انجنیرنگ کی روٹین تو کوئی نہیں ہوتے لیکن صبح ارلی اٹھنا اور سایٹ پر پہنچنا اور سایٹ کے بعد آکے آفیس کے معاملات دیکھنا اور آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم دہیا سکائے لاہور سکائے کی تنسٹرکشن پل زوروں پہ ہے تو تنسٹرکشن کی زمداری وہ بھی میں دیکھنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بتا ہے بہتے ڈسینز ہوتے ہیں جو لینے ہوتے ہیں تنسٹرکشن کے ساتھ رہے ہیں تنسٹرکشن کے ساتھ رابطہ کرنا آتا ہے آثورٹیز کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو پورے دن ہیں وہ انہی تاسکس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا پروجیکٹس کے حالے سے بھی پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے یہ ہےڈ آفیس ہے اور یہاں پر بہت بڑے دپارٹمنٹس ہیں آپ کے سیلس دپارٹمنٹ ہے اوٹیٹک دپارٹمنٹ ہے ڈگلل دپارٹمنٹ ہے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں انہی دپارٹمنٹس کو بھی ساتھ لے جل رہے ہیں اور آپ کے مہگا پروجیکٹس بھی جل رہے ہیں ایسٹلی اگر آپ نہیں پوری کریں گے سویں گے نہیں تو آپ ایفیشنسی کے ساتھ پہ کام نہیں کر سکتے تو یہ میسیج ہے آپ کے دور میرا جنریشن کو بھی دونے دیکھ رہی ہے کہ سونا جانسا ہے بہت سکتے ہیں کسی وجہ سے کھا گیا جلدی سویں گے آپ کو بیٹھ کے سوشیل میڈیا اور ٹیسکوک کو دیکھیں انفرمیٹی بیوڈیوز دیکھنے ہو تو دیکھنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پروجیٹس کے حالے سے بوچھتے ہیں آپ کا جو بیریہ سکائی ہے ما شاءاللہ ونف تب فاسٹس کونسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے ایک سال کے لیے خیف تھاک اچیفمنٹ انہوں نے کرنی ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو لاہور سکائی ہے میکا پروجیٹس ہے یہ بھی ون اف تاب طول پروجیٹس ہے اس حوالے سے کیا گنا چاہیں گے اور پروجیٹ کو سب بریف کریں اسی بھی بیریہ سکائی پاسٹس کونسٹرکشن دیفنیٹی بلکل الحمدللہ آج کی ریٹ میں ہمیں ہمیں آموست 13 منز ہو چکے ہیں میکنسٹرکشن ساٹ کے ہوئے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں سیمن سٹوریز آوٹ آف سکسٹی نے چیپ پر چکے ہیں آج کی ریٹ میں ہم اپنے شدیل کی بلکل مقابید چلتے ہیں لاہور سکائی دیکھیں ایک میکا پروجیٹ ہے مالذہ وہ پہلیہ سکائی سے بڑا پروجیٹ ہے اور وہاں پر زیادہ رسورسز اور زیادہ ریکوارکٹس ہوں گے لیکن ہم نے اس کا بھی جو ٹائم لائن رکھی ہے وہ فوریئرز کی ہی رکھی ہے جب بھی آپ نے کو میکا پروڈجک سٹارٹ کرنا اتراب سب سے پہلے اس کے شدیلز بنتے ہیں پروجیٹ کے شدیلز بنتے ہیں بہریہ سکائی سے دیفرنٹ بھی ہے لاہور سکائی کے وہاں پر تین بیسمنٹ بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں ایک پہلی بھی بھی میں ایک پہلی میں ایک سکرین کر چکا ہوں آپ کے پہلیٹس کو اور آپ کے ایڈیورز کو کہ وہاں پہ شورنگ پائلز چلتے ہیں جو کہ بہریہ سکائی میں نہیں تھی وہ ایک ایڈیشنل ہمارے اوپر مرکلوڈ ہے کہ ہم نے اس پروجیٹ میں بہریہ سکائی میں چھوڑی پائلز نہیں کرنی تھی لاہور سکائی میں میں کرنی پڑھ نہیں ہے لیکن ہم نے اوورال اس پروجیٹ کو دیزائن ایسا کیا ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے جو میتھوڈالوجی ہے وہ دیفرنٹ ہوگی اور وہ کھوکر ان کنسٹرکشن ہوگی کھوکر پورا میتھوڈ ہوگا ابھی میں اس کو رسکلوز نہیں کرسکتا انقریب آپ لوگوں کو ہم رسکلوز کریں گے کہ وہ جو ہم میتھوڈالوجی لے کے آ رہے ہیں وہ تاہور میں اس میتھوڈ کے اوپر پہلا پروجیٹ ہے جو انشاءاللہ بن رہا ہوگا تو پروجیٹ شیڈیول جو انسا ہے ہم نے اس میتھوڈالوجی کے مطابق انشاءاللہ بنایا ہے اور اگلے سال آج کل جب ہم بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی فاندیشن اور ٹین بیسمنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد لانکھ روڈ سے اوپر ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس تین سال بچیں گے اس تین سال میں ہمیں باقی بیلڈنگ اور کپ آپ کرنا ہے اور اس کی فریشنگ کرنی گے اچھا آپ کا جو بیلیا سکھائی کا پروجیکٹ ہے وہ اس کی سول ریشو کیا ہے اور اس وقت کی کیا ٹرینڈز ہیں کہ ریل سٹیٹ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو انویسمنٹ کرنی چاہیے اور آپ کی نظر میں سب سے بیسٹ انویسمنٹ آپشن کے در ہے آپ سٹاکس کے اندر ہے گولڈ کے اندر ہے یہ ریل سٹیٹ مارکیٹ ریزوان ویری انٹرسنگ پیسٹن میں ایک پہنکی کاران آپ یہ پہنک کریں گے کیونکہ میں نے انجینڈنگ بائک گراؤنگ کا ہوں لیکن چلیں میرا انجینڈنگ کے ساتھ ساتھ میں ریل سٹیٹ میں میرا سسٹین کو سیمتین ایرز کا تجربہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سول ریشو کیا ہے آج کی ریٹ میں الحمدللہ 90% پروجیکٹ سول ڈاؤٹ ہے اور 10% ہمارے پاس ہمارے پاس اپارٹمنٹس کی شروع صورت میں بہت المٹیل ہے 15 شاپس نہیں ہوگی اس کے اندر جو اوائیلیبل ہیں 4th floor کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر آپ کو ہمیں ابھی کوئی ون بیٹ اس میں بھی 2 بیٹ 3 بیٹ کو اوائیلیبل ہی نہیں ہیں penthouse بھی اوائیلیبل نہیں ہیں ون بیٹ کے اندر ہمارے پاس آپشن ہیں کوئی اراؤنڈ 45-255 اپارٹمنٹس میں ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے لانچ کیا تھا الحمدللہ 3rd month ہمارا چل رہا ہے اور پروجیکٹ جونس ہے وہ 20% ہمارے پاس سول ڈاؤٹ ہے اس میں ہمارے پاس آپ چاہیں گے تو آپ کو کمیشنل کی اوائیلیبلیٹی بھی ہے ابھی اپارٹمنٹس کی بھی اوائیلیبلیٹی بھی ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس فرس ٹائم میں الحمدلللہ لاہور میں ایسٹی زی اپروف آئیٹی پارکس بھی ہے جس میں ہمارے ساتھ اینیبلرز بھی آپ کو پتا ہے کلیبریشن میں یا اینیبلرز کے جتنے بھی انٹیوبیٹرز ہیں ان کی ورک سپیسیز میں وہ وہاں پہ انشاءالدہ پروجیکٹ اپریشن کے بعد آئیں گے وہاں پہ تو آئیٹی پارک ہمارا وہ بھی اوائیلیبلہ ہے اس میں بھی اوائیلیبلہ ہیں باقی بات بھی بات نہیں کہ انویسمنٹ کہاں کرنی چاہیئے دیکھیں اس ٹائم پہ ہم بات کہہ رہے ہیں اپریل ٹونٹی ٹونٹی ٹور میں تو ریال اسٹیٹ جو انسی ہے پاکستان میں ایس اٹروپ بٹم یعنی اس سے زیادہ نیچے مارکٹ نہیں جا سکتے آلہو ہائی رائزز کی مارکٹ نامور میں چل رہی ہے بھوم پہ تو نہیں مرکوں گا لیکن ایک سٹیبل لیول پہ چل رہی ہے لیکن یہاں سے گورنمنٹ میں جو انشائیٹیج لینے ہیں جو ہماری آئیرمت کے ساتھ چل رہی ہے ہم ایک سپیکٹ کر رہے ہیں سکسیو سیون بیلین ڈالرز ہمیں لون ملنا ہے پھر ہمیں سیون بیلین کا سعودیہ سے ہمارے ڈالرز ہمائیں گے ہمارے کانس میں ریزلو کے طور دے تو انشاءاللہ تعلق اس سال میں ریکووریز ہوں گی اور کہیں نہ کہیں سے خبریں بھی آ رہی ہیں ریال اسٹیٹ ہمینسٹی کی جو کہ میرے نزدیک تو بڑا ریئر چانس ہے وہ آئے لیکن ان کیس اگر ریال اسٹیٹ ہمینسٹی آ جاتی ہے ریزلوان ایک اور میں انٹرسٹنگ چیز میں 2006 سے ریال اسٹیٹ پر نام کر رہا ہوں اور میں 2006 سے لے کے آج تک میں چار ریسیشن دیکھ چکا ہوں اور چاروں ریسیشن کے بعد مارکٹ جونسی ہے وہ اٹھتی ہے لیکن یہ جو اس ٹائم پر ریسیشن ہے یہ ابھی بھی اس ریسیشن جتنا برا نہیں ہے جو میں نے 2007 اور 2008 میں دیکھا تھا اور وہ گلوبل ریسیشن بھی تھا ساتھ ساتھ ہمیں ہو گیا پروپرٹی کی مارکٹ کو ریسیشن ہر چیز جب اپنے بوٹم پہ جاتی ہے تو وہ نیچرل ایک سائکل ہے آپ سٹاکس کی بات کریں تو آپ سٹاک میں بھی ریکھیں آپ بیٹ کوئن کو دیکھیں کہ بیٹ کوئن پیشلے دو سال سے کتنا گیرا ہوا تھا اب پچھلے ایک دم ایک نہینے میں اٹھ کے وہ کہاں پھر 70,000 پہ چلا گیا پھر وہ نیچے تو مارکٹی ریال اسٹیٹ میں مارکٹ کی چل رہی ہے اور this is the best time to buy جو آپ نے مجھے پچھا کہ کہاں پہ buy کرنا چاہیے میں تو ہمیشہ سے میں ریال اسٹیٹ کا ڈھو گٹ رہا ہوں کہ ریال اسٹیٹ جو انسا ہے یہ واحد انویسمنٹ ہے جو آپ کو ملینئر بنا سکتی ہے ایک اب آپ ملینئر بنکے تو پھر ملینئر ضرور نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ سٹاک میں کریں بجائے اس کے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کمورٹیز میں کریں میرا مشورہ ریال اسٹیٹ ہی رہے گا اب آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو ریال اسٹیٹ کی طرف ہی آنا ہے مطبع اس میں آپ کی ایسیڈ بہت سہتا ہے اب مجھے بتائیں کہ ڈیویلپر کون سا ہونا چاہیے اس میں ایسی کون سے یونیک فیچرز ہونے چاہیے جس کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے دیکھیں کیونکہ ہائی رائز لاہور میں پرینڈ آ گیا پچھلے دو سال میں اس سے پہلے ہر بندہ تلیف کرتا تھا سوسائیٹیز کے اندر پلوڈ کے اندر ہر گھر کے اندر ہو بھی تھی کہ تیرا پلوڈ تو تیرا پلوڈ ہر بندہ کہتا تھا جی اس کا تین مل لے گا پلوڈ تو میرا پانچ مل لے گا پلوڈ ہو اب وہ زبانہ نہیں رہا پچھلے پانچ سال میں جو پلوڈ والی سوسائیٹیز تھیں وہ اپنی کومیٹمنٹس کو ڈیلیور کو کرنی سکیں لوگوں سے وہ فائلوں فائلوں میں ہی کھیلتے رہے اور لوگوں کا بڑا لقصان بھی ہوئے ڈیلیوری نہیں ہوئی 10% تو لوگوں کا پلوڈ سے فائلوں سے اب وہ ختم ہو چکا ہوئے اس لئے دو سال میں جو ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے خود بھی زاہر ہم نے دو پروجیکٹ پانچہ کا لانچ کیے ہمارے جو دوست ہیں ان کے پروجیکٹ پر اچھے سے چل رہے ہیں اور بڑا چون پر رسپانس پر رہا ہے تو لوگ ہائی رائز کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اپارٹمنٹ کا کلچر لاہور میں ان ہو رہا ہے مکسٹ یوز بیلڈنگ اپارٹمنٹ اوپر نیچے کمرشل بیلڈنگ یہ کونسپ لاہور میں آج سے چار سال پہلے اگر کرتا تھا تو بہت کم ریشو تھی آپ دیکھیں گل برک کا ایریا تھا بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں وہ ساری کساری کمرشل بہت ریر آپ کو بیلڈنگ ملیں گے پچھلے پانچ سال میں جہاں پہ مکسٹ یوز کونسپ آیا ہو لیکن اب آگئے اور آگئے اب لوگ اس کے اندر درست کر رہے ہیں اب یہاں پہ مارکیٹ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ جیسے یوٹیوبرز کا ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو ایڈیوپیٹ کریں آپ نے میرے سے پوچھا میں تو پھول ایک جویلپر ہوں تو میں تو اپنی کمپنی کی تعریف کروں گا لیکن ہم کہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں ہائی رائز میں دو چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں جو کہ سسٹینیبل نہیں ہیں اور اس میں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے سوفٹ لانچ اور پری لانچ ہمیں اپنے اپنی آواز سے اور اپنے عمال سے ہمیں اپنے عمال ہمارے کہیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ پری لانچ اور سوفٹ لانچ ہائی رائز کے اندر سسٹین نہیں کر سکتا اور یہ والا سٹرکچر پاکستان میں کراچی اور اسلامباد بندی کی مارکیٹ میں فلاپ ہو چکا وہاں پہ بڑی بڑی ڈیویلپر ہیں جو کہ سوفٹ لانچ کے ساتھ ساتھ رینٹلز بھی آفر کہاتے تھے جو کہ آپ کو پتہ شریعی طور پہ جائز نہیں ہے ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی آپ اس کا رینٹل کیسے آفر کرسکتے ہیں ہمارا وزیو ڈیویلپر کا تو کلیر سٹانس ہے کہ اون گراؤنڈ جو چیز ہوگی فل پیمنٹ کے اوپر ہم اس کا رینٹل تو آفر کریں گے آپ کو لیکن جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی دوسری بات رہی کہ پری لانچ سے ہم سخت خلاف ہیں اور یہ آپ بھی آواز اتھائیں کہ آپ بھی لوگوں کا جو گیٹ کریں کہ جو بھی پروجیکت سوفٹ لانچ ہو پری لانچ ہو اس کو بہت دھیان سے انویسٹیگیٹ کریں اور پری ڈیپس میں جا کے انویسٹیگیٹ کریں تب جا کے آپ مطمئن ہو تو وہاں پہ انویسمنٹ کریں سیکنڈلی ہم نے جو بڑا ڈیفرنٹ کی ہے لوگوں سے کہ ہم نے اپنی سائٹس کو کنس کرکشن سے پہلے سائٹ کو لائیو کرتی ہے لائیو سٹریم ہماری 24 x 7 میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں کامریوں کمیراد کھلے ہوئے ہیں دیکھیں ہماری لائیو سٹریم پہلی اسٹائی کی چار رہی ہیں یہ لائیو سٹریم اور یہ لگاوانسٹی کی چل رہی ہیں یہ چیزیں دیکھیں اس طرح کے سٹیپس وہ دیلی پر لینا ہے جس کو جو سیریس ہو جس کی پلاننگ ہوتی لیے تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے مارکت سے ڈیفرنٹ کینگ اور تیسری سب سے امپورٹن چیز ہم نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں لینڈ اور گیورمنٹ پوری کرتے ہیں اپنے ذاتی پیسوں سے ڈیزائنگ اپنے پیسوں سے پروجیکٹ کی کرتے ہیں آپ کو بتا ہے ملیونس او روپیس رہی ہوتے ہیں دیزائنگ میں اور پھر ملیونس او روپیس رہی ہوتے ہیں پھر یوتیلیٹیز کے لیے سارا کچھ ڈیویلپر اپنی جیب سے کرتا ہے اس کے بعد جا کے پروجیکٹ کو لانچ کرتا ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کرتا ہے پھر سیل کے لیے اوپر کرتا ہے یہ تین سٹیپس ہیں جو ہم نے کی ہے آپ بھی کلانٹس کو ایجوگیٹ کریں کہ جو ڈیویلپر یہ کر رہا ہو وہاں پہ انویسمنٹ سے اچھا آپ نے ابھی کہا کہ لاہور کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان کی بڑی سیٹیز ہیں کراچی سرامباد میں دیکھ لیں ہائی ریز کی طرف لوگ آ رہے ہیں اب ہمیں آنا اس طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ گرینری کام ہو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہائی ریز وڈیٹی کل کا جو کونسپٹ ہے یہاں پر لوگ اوسس سے نکل کر اپارٹمنٹس میں کیسے آئیں گے انکہ وہ مائنڈ سیٹ کیسے بڑھیں دیکھیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ پچھلے دو سال میں جائیں ہوا ہے اور فیملیز اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں ماشاءاللہ بادی بڑھ بھی یہ لاہور کے بادی ڈیٹ پور سے اوپر چلے گئی ہے اب فیملیز کے اندر فیملیز جو انسی ہیں آپ کو بتائیں ہمارے ہاں لاہور میں ایوریج جو ہاؤس ہول ہاؤس کا سائز ہے نا وہ فائیب مرلا ہے شہر والی سائٹ پر آپ دیکھیں اب فائیب مرلا میں ایک گھر میں دو پورشن بنا لی ہے تیسرا بنا لی ہے اسے اوپر کدھر جائیں اور فیملیز پھر بھی ابھی مزید ایکسپینڈ ہو رہی ہیں بچے ہیں آگے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں پھر ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو پانچ مرلے کا گھر اس ٹائم پہ اچھی سوسائٹی کے اندر یا شہر کے اندر افورڈ کرنا ایک وائیٹ کولرڈ جوب والے بندے کے لیے پوسیبل نہیں ہے میں آپ کو سٹیٹ بتاؤں جہور ٹاؤن میں ایک وال ٹاؤن میں یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ پانچ مرلے گھر اس ٹائم پہ سوہ دو سے ساڑھے تین کروڑ کی طرح پانچ مرلے گھر اور یہ یوزڈ گھر ہے کیونکہ وہاں پہ تو نیا جار ہوتا ہی نہیں ہے آپ آجے ہم بی اچھے والی سائٹ پہ پہلیا والی سائٹ پہ یہاں پہ پانچ مرلے گھر جونسا ہے وہ دو دو کروڑ پہ جونسا ہے تو کوئی بھی بندہ جو کہ مہینے کی دو لاغ تین لاغ لاغ روپیہ دو دو دے رہا ہے وہ پانچ مرلے گھر دین مرلے گھر دار کو بنا سکتا دے گا تو اینڈ آف دے دے اب ہمارے پاس فیوچر میں اپٹمینٹس کی ہی بچے گی پچھلی بھی گورنمنٹ کے تین لاغ میں جو گورنمنٹ سٹیپس دیا تے وہ ورٹیکل گروتھ کو انہوں نے کونفینس دیا تھی اس کے لیے آپ کو پتہ lahور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک سی بی ڈی بھی لانچ ہوا تھا اس کے اوپر مور دن سسٹی فلورز کے پروجیکٹس ہونس ہیں وہ اس ٹائم انڈر ڈیزائننگ ہیں اور اپرووال کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہی چیز شہر کے باقی حصوں میں ہو رہی ہے چاہے وہ گلبر ہو گیا چاہے وہ بیچ ہو گیا چاہے وہ بیری اٹھون ہو گیا چاہے وہ فیروسپر روڈ ہو گیا چاہے وہ رائیو انڈ روڈ ہو گیا وہاں پر ملٹیپل ہائی رائز کے پروجیکٹس آ رہے ہیں لوگوں کی منٹیلیٹی آہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں آٹومیٹی کے لیے لوگوں کی ضرورت وہ بنتی جا رہی ہے ایسے گھر اب وہ آفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ آنا پڑے گا جو کہ پوری دنیا میں یہی کونچ سکتا ہے ہر بندہ انڈیویسٹلی تو گھر نہیں آفورڈ لینڈ نہیں ہوریزونٹل لینڈ نہیں آفورڈ کر سکتا ہے ایسی میرا بھی کنار کا مجھے گھر ہو تو آپ کو بھی دس بندے کا گھر ہو یا ہر بندے کا پانچ بلے گھر ہو ایسا نہیں ہوتا اپارٹمنٹ کی طرف مجبوراں کو آنا ہی پڑے گا تو جب مجبوراں کسی طرف آنا پڑنا تو ذہن آرومیٹکلی آنے سے آنے سے آنے سے آنے سے آنے سے آنے سے last question ہے آپ سے کہ ایک عام بندہ ہے اس کی اچھی ہے کیا وہ آپ اپارٹمنٹ نہیں سکتا ہے ایک عام بندہ ہے اور اگر اس کی سیلری اچھی ہے تو میں کہوں کہ سیلری اچھی ہو پھر تو بہت اچھا پارٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ہمارا جو بندہ ہے وہ تو بنتا ہے less than 1% پر منت جس کی actual amount بنتی ہے کوئی 65000 سے لے کے around کوئی 100 لاکھ رکیہ پر منت تو اگر آپ 65000 75000 پر منت دے سکتے ہیں تو آپ من بیٹر کا پارٹمنٹ چار سال کے پیمیٹ پر بلکل لے سکتے ہیں صرف انیشلی ایک چھوٹی سی non-payment دے نہیں ہوتی ہے وہ آپ پر انجھ کریں باقی آپ منتلی بیسیس کے اوپر جتنا بھی پی کر سکتے ہیں آپ پرے اور کریں اور آپ 4 years کے اندر اپنا asset بنائیں ورنہ وہی لاکھ رکیہ 50,000 رو پہ اگر آپ پہ کمیٹی ڈال لیں گے تو وہ انفلیشن کے اندر ضائع ہوتی جائے گی آپ کو بہتا بھی نہیں چلنا یا بینک میں رکھیں گے تو بینک کو فائد ہونا تو بہتر ہے کہ 4 years payment plan کے اوپر کوئی one bed apartment two bed apartment لے لیں اور آپ کا اور جب آپ کو asset handover ہوگا تو وہ اگر آپ نے وہ فرس کرنے ایک کروڑ روپے کا apartment لیا ہوا ہے تو actually اس کی asset growth ہوگے وہ دو کروڑ کوئی ہوگا thank you very much sir thank you thank you